بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین اس تحکام میں پاکستان پارٹی جن کو پنجاب میں عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا گیا اور تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے رہنما تھے ان کو زبدستی اس میں شامل کروا کر جو ہے وہ اس پارٹی کو کھڑا کرنے کی کوشش گئی اور اس کے لانچ کو بھی تقریباً تین مہینے ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ ایک بھی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکے لیکن آج ہمارے سامنے خانوال سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جہاں پر جہانیاں سٹیڈیم میں اس تحکام پاکستان پارٹی نے اپنا ایک جلسہ رکھا ہے اور اس جلسے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم خانوال کی طریق کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے اور سوشل میڈیا کی اوپر پیڈ انفلینسرز کو ہائر کیا گیا ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کمپین کر رہے ہیں جلسہ دو بھی شروع ہوگا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ بھی وہاں پر مجود تھی اور انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے چھوٹا سا یہ سٹیڈیم میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اس کو ورکرز کنونشن اگر آپ کہیں تو درست ہوگا لیکن یہ لوگ جلسہ جب نہیں کر پاتے تو اس کو ورکرز کنونشن کہہ دیتے ہیں اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگی تلین کے جتنے بھی کاروبار ہیں علیم خان کے جتنے بھی کاروبار ہیں یا ان کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہاں پر جو لوگ بھی کام کرتے ہیں سینکٹوں میں یا ہزاروں میں ان لوگوں کو بقاعدہ طور پر یہ کہا کیا ہے کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے ان کے لئے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے گا سب کچھ کیا جائے گا لیکن اس جلسہ گاہ کو برنا ان کا جو ہے وہ مشن ہے پتہ ان کو بھی ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر تلین کے انصاف ہوگی تو ان کا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا کھانے وال کی عوام جو ہے وہ بیوکوف نہیں ہے اتنی ہی سمجھدار اتنی ہی باشاور ہے جتنی کی پاکستان کے دگر علاقوں کی جو عوام ہے وہ باشاور ہے تو کھانے وال کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے جلسہ شروع ابھی نہیں ہوا لیکن میں پریڈکشن کر رہا ہوں شام کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کے جلسہ مکمل طور پر فلوپ ہوگا اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ مطلب کے کرپر تھے یا جن کے اوپر کیسز تھے علیم خان جو کہ قبضہ مافیا ہے اور ایک کہہ سکتے ہیں ایسا بندہ جو کہ خان صاحب کو بلیک پیل کر رہا تھا کہ میری اتنی زمین جو ہے پاس کروائیں تو خان صاحب نے اس کو پاس نہیں کیا اور جنرل باجوا صاحب چاہتے تھے کہ اس کو پنجاب کا وزیرالہ بنایا جائے اور جہاں کی ترین جو ہے ان کا نام جو شگر سکینڈل تھا اس میں آیا اور دیگر جو ان کے ساتھ لوگ ہیں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ نکام سیاستدان ہیں تو یہ سارا کچھرا جمع کر کے یہ انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے اور راج ان کا جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو میں اتنی بات جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا صرف ایک پوسٹر لگا دیں کسی ایک بہت بڑے جلسہ گاہ میں اور لوگوں کہیں کہ یہ عمران خان کا جلسہ ہے آپ نے آنا ہے تو لوگ آئیں گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہو جائے گا یہ لوگ جو ہے جب کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت پنجاب میں ختم ہو گئی ہے ظاہر ہے انہوں نے آج جلسہ کرنے کے بعد یہ تاثر دینا ہے کہ خانے وال میں عمران خان کا ووڈبین ختم ہو گیا ہم نے دیکھا کہ لہور میں یہ لوگ جلسہ کر رہا تھے نون لگ والے اور اس میں پورے پاکستان سے انہوں نے لوگ جمع کیے لہوری وہاں پر پانچ فیصد بھی نہیں گئے تھے لوگوں کو دھیاڑیوں پر یہ لوگ وہاں پر لے کر آئے بریانی کا لالج دے کر ہونڈا موٹر سائیکل کا لالج دے کر اور یہ سارے کچھ کرنے کے بعد بھی وہاں پر چند ہزار لوگ تھے اور اس کے بعد ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نراز ہیں پارٹی رینماوں سے کہ ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا یہ جو جلسہ آج اس تحکام پاکستان پارٹی کر رہی ہے جلسہ گاہ میں وارکترو گیڑ نصب کر دی گئے ہیں اور جلسے کی سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ کر دی گئے ہیں سات سو اہلکار یہاں پر تائین آتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بہاولپور، لودرا، میلسی کھانیوال، شوجہ باد اور قادرپور سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس جلسہ گاہ میں شرکت کے لیے لودرا سے خواتین کی جو باری تداد ہے ان کو بھی یہاں پر لائے جا رہا ہے اس جلسہ گاہ میں بڑی بڑی جو سکرینیں ہیں وہ نصب کی گئی ہیں اور جہانگی ترین علیم خان اس جلسے سے فتاب کریں گے رہنماؤں کی آمد کے لیے ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے اور شہر میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور یہ جو قائدین ہیں ان کی تصاویر بھی یہاں پر عویزہ کی گئی ہے اصل میں ان لوگ کو جو لوگ بھی جمع کر رہے ہیں وہ انتہائی جہل بھی ہیں تو یہ کوئی سنس نہیں بنتی بھئی عمران خان کا ووڈ کراچی سے لے کر خیبر تک ہے کشمیر تک ہے لیکن جہانگی ترین کا ووڈ جو ہے وہ صرف چند حلقوں تک ہے اور علیم خان اس کا صرف اپنے حلقے میں ہے تو کسی دوسرے علاقے میں یا کہیں پر جو ہے وہ یہ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے کہیں پر جیت نہیں سکتے بلکہ علیم خان اپنے حلقے میں بھی نہیں جیت سکتا تو ایسے نکام لوگوں کو آپ جمع کر کے آپ عمران خان کا مقابلہ کروا رہے ہیں آپ کی سوچ کو سلام ہے آج کی جلسے میں عوام جو ہے وہ کس طریقے سے شامل ہوگی اور جو ہے وہ آج کی جلسے کے بعد پاکستان کا میڈیا جو ہے اس حوالے سے کیا پروپیگنڈا کرے گا اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے فیلال اس ویڈیو سے اتنا ہی کمیٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ